ورنہ اگر کسی اور وجہ سے جادے ہیں تو نہ جائیں اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ والعزیز ایک نوجوان مفتی کی خطابت ہونے والی ہے یعنی خطیب ہے لیسنت حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب اسباہی ایک بہترین علیم ہیں آپ ان کی زبانی خطابت سمات کیجئے گا اور ساتھی ساتھ دوران خطابت اپنے مسائل کو بھی آپ یہاں سے حل کر کے واپس جائیے گا ایک بہترین مفتی نوجوان مفتی ہیں انشاءاللہ والعزیز تھوڑی دیرے میں اسٹیٹ پہ تشریف لائیں گے آپ ان سے سمات کیجئے گا میں یہ کہہ رہا تھا لیڈر کے نام پر نہ تو قائد کے نام پر اگر واقعی آپ کے اندر ابھی بھی بیداری ہے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ یہ جو ہاتھ اٹھائیں آپ بس یہی میرا کام تھا کہ آپ کا ہاتھ اٹھانا ہم دنیا میں میتا کے نام پہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی جانا کہ ہم جس کے نام پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ ہمیں پہچانتا بھی ہے یا نہیں وہ ہمیں جانتا بھی ہے یا نہیں لیکن قسم خدا کے سن لیں کہ ہم دنیا والوں کے نام پہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہم ہیں جس کے نام پہ اٹھاتے ہیں وہ ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں لیکن یہی ہاتھ جب سرکار کے نام پہ ہم اٹھاتے ہیں تو یہ دعویٰ ہے میرا ایمان کہتا ہے کہ ہم ہاتھ یہاں اٹھاتے ہیں حضور کے نام پہ حضور مدینہ سے ہمیں دیکھتے بھی ہیں ہمیں پہچانتے بھی ہیں ہاتھ کو بھی پہچانتے ہیں ہاتھ والے کو بھی پہچانتے ہیں یقیناً اگر حضور کو یہی ادا پسند آ جائے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں ہم جنت کی حق دار ہو جائیں حضور کے نام پہ ہاتھوں کو اٹھائیں اور سنیں لیڈر کے نام پر نہ تو قائد کے نام پر ہر گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر ہم کو کسی بھی نیتا کا مت سمجھو ترجمان ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں محمد کے نام پر ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں محمد کے نام پر حضرات جو ہاتھ حضور کے نام پہ اٹھتا ہے اس ہاتھ پہ کبھی بیماری نہیں ہوا کرتی ہے وہ ہاتھ میرے آقا پہچانتے ہیں اگر یہ ادا حضور کو پسند آ جائے تو ہم جنت کی حق دار ہو جائیں اسی عقیدے کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے نعرے کا جباب دیں اور محترم فرحان رضا سلمہوں کا استقبال کر لیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ مجاہدِ ملت حضور حبیبِ ملت نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرات یہ بچہ حضرت العلام حضرت علامہ مولانا فضلاللہ خان رضوی صاحب کا بچہ ہے جو جامعہ رضویہ مدینہ البنات کے محتمیم ہے اور جامعہ رضویہ مدینہ البنات جو گوفال نگر کے سرزمی پہ موجود ہے یہ مدرسہ بچیوں کا مدرسہ ہے لہٰذا جن عزرات کو خواہش مند ہو اپنے بچ کو وہاں داخلہ کرائے اور دینی تعلیم سے اسکل کے ساتھ مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے مدرسے بہت ہوتے ہیں مگر غوان سے لے کر ٹویلپ تک یہ مدرسہ چل رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ حضرات اتنی بچیوں کو وہاں داخلہ کروا سکتے ہیں آپ سن رہے ہیں بگمینات یوٹیوب چینل کی پیش پیش مجاہد کیسا ہوگا مولا کیسا ہوگا سرکار حبیب ملت ہاں سرکار حبیب ملت مولا کیسا ہوگا میرا مولا کیسا ہوگا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سن بھی کا یوں پیزان ہوگا مولا کیسا ہوگا مولا کیسا ہوگا مولا کیسا ہوگا سرکار کی آمد سرکار کی آمد میگا با سب جھونکے بولو میگا با دلدار کی آمد مولا کیسا ہوگا مولا کیسا ہوگا میرا مولا کیسا ہوگا گوتی میں زہرہ کے پلے گوتی میں زہرہ کے پلے عظمت کے سانچے میں ڈھلے مسجد میں حسنین چلے ایک آدھے پہ سرکار اٹھائے رتبہ کیسا ہوگا دونوں ماز سے جب ہے ایسے نانا کیسا ہوگا مولا کیسا ہوگا نانا کیسا ہوگا سبحان اللہ مولا کیسا ہوگا مجاہد کیسا ہوگا مجاہد کیسا ہوگا مولا کیسا ہوگا میرا مولا کیسا ہوگا